الحمد للہ رب العالمين والعقب بالمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمجسلین امامات فوزو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق هلوع اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المسلین الذین هم على صلاتهم دائمون والذین في اموالهم حق وعلوم للسائل والمحروم والذین يصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غير ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئك فی جنات نکرمون امانگت باللہ صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی القریم الرعوف الرحیم برادران اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہو تارک ویر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج قرآن کریم فرقان حمید کی شورہ معارج میں اللہ کریم نے جو انسان کی مختلف کیفیات بیان کی ہیں اسلام کی جو انسان کی جو مختلف حالات بیان کی ہیں کہ انسان کس قسم کا ہے اسے کیسا ہونا چاہیے اور کس قسم کا یہ بن جاتا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہیں ان میں اگر غور و فکر کریں اور اس کے بعد اگر ہم جو بری خاصلتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں جو اچھی خاصلتیں ہیں ان کو اگر ہم اپنا لیں تو اس سے ناظرین کرام ہماری زندگی میں ایک انقلاب جو ہے وہ برپا ہو سکتا ہے آئیے اب قرآن کریم کے ان آیات بیانات جو نورانی آیات بیانات ہیں تو ان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں عظیم الشان تفسیر ازیاء القرآن سے جو حضرت ازیاء المجلس تسپیر محمد کرم شاہ العظری رحمت اللہ علیہ نے تعریف فرمائی ہے اب فرماتے ہیں ان الانسان خول کا حلوہ بے شک انسان بہت لالچی ہے لالچی پیدا ہوا ہے یعنی انسان بنیادی طور پر بہت زیادہ گریدی ہے بہت زیادہ لالچی ہے اذا مسہ شر جزوہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت سخت گبرانت جانے والا ہے یعنی جب بھی کوئی پرابلم اس کو آتی ہے تو یہ گبرا جاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ اور جب اسے دولت ملے تو حد درجہ بخیل بن جاتا ہے اِلَّا الْمُسَلِّينَ بَجُزْ اُن نِمَازیوں کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزیں بیان فرمائی ہیں پہلے مرحلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو بری خسلتیں ہیں وہ بیان کی اور پھر اس کی جو اچھے لوگ ہیں جو اچھی خصوصیات ہونی چاہیئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان کی حضور سیدی زیادہ عمد جسد تبیر محمد کرم شاہ العزر احمد اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ یہ چند آیات جو کہ انیس تا پینتیس ہے یعنی سورہ معارج قرآن کریم کے جو ٹونٹی نائن پارا جو سورہ مبارکہ ہے اس کی آیت نمبر انیس یعنی نائنٹین سے لے کر 35 تک جو آیات ہیں یہ آپ کی خصوصی توجہ کی مستحق ہیں یعنی اس کو پڑھنے والے خاص طور پر جو ہے وہ ان آیات بیانات کی طرف وہ توجہ کریں جب قرآن کریم کی وہ تلاوت کریں اب ناظرین اکرام اس میں کیا بیان کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی وہ چیز بیان کی ہے جو حضور سیدی زیادہ علمت رحمت اللہ علیہ نے یہاں پارمین بتائی ہے فرماتے ہیں یہاں بڑی وضاحت سے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام نے عبادات کا جو نظام اپنے ماننے والوں کے لئے تجویز کیا ہے وہ ماز پوجہ پاٹ اور بمقصد رسومات نہیں ہے یعنی ان آیات بیانات کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ نماز کا ذکر کیا بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ نماز اہم ترین ارکان میں سے ہے لیکن نمازی کو نمازی بننے سے پہلے جن خصوصیات کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے ہونا چاہیے ان کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے تو فرما رہے ہیں کہ اسلام کا جو نظام عبادات ہے جو کہ ورشپ ہے یہ صرف اور صرف پوجہ پاٹ کا نام نہیں ہے دیگر چند مزاہب کی طرح میں آپ سے اگر یوں کہوں آسان الفاظ میں تو اسلام بنیادی طور پر تین کیزوں کا مرقب ہے سب سے پہلے فیت ہے جس کو ہم عقیدہ بولتے ہیں اور دوسرے نمبر پر اسلام میں جو اہم ترین چیز ہے وہ ہیں عبادات اور تیسری جو اہم ترین چیز ہے وہ ہیں معاملات اور کئی مقامات پر اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے معاملات کو پہلے ذکر کیا عقیدے میں عقیدے کے بعد پہلے معاملات کو ذکر کیا پھر عبادات کو ذکر کیا یعنی چونکہ عبادات کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہے اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر میرے تم نے حقوق تلفی کی معافی مانگی معاف کر دوں گا لیکن تم نے اگر معاملات میں ٹھیک نہ رہے تو اس کے تم اس وقت تک معافی کے حقدار نہیں بنو گے جب تک تم جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے تو مجھ سے معافی نہ مانگ لو تو یہاں پر اس لیے اس اعتبار سے بھی معاملات کو عبادات سے جو ہے وہ پہلے رکھا گیا ہے اب یہاں پہ رضو سیدی ظالمت رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ اسلام صرف ماز یہ اسلام کی جو عبادات کا نظام ہے یہ صرف اور صرف پوجہ پارٹ کا نام نہیں ہے اور بے مقصد سم رسومات نہیں ہیں کہ جن کو انسان کی صلاح اور تربیت سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو بلکہ یہ وہ انقلاب آفری پروگرام ہے جو انسان کی صرف تربیت ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی سرشت میں جو ایوب اور کمزوریاں ہیں ان کا بھی کلہ کمہ کرتا ہے یعنی صرف انسان کی تربیت اسلام نہیں کرتا نظام عبادات اسلام کا بلکہ انسان کی سرشت میں یعنی انسان کی نیچر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ایسی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جو بنیادی طور پر اس کا ٹیسٹ ہے جب تک وہ ان کا کلہ کمہ نہیں کر دیتا ان کو ایسی خومیوں اور کمالات سے مزین کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنی قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے باعث سے صد از و افتخار بن جاتا ہے تو ناظرین اچھا انسان وہ اتا ہے سب سے پہلے جو اپنے گھر کے لیے اپنے خاندان کے لیے اور اس کے بعد اپنے سوسائٹی اور اپنے ملک کے لیے بہترین انسان ہو اگر وہ اپنے ذات کے لیے تو بہت اچھا ہے بہت نیک ہے بہت پریزگار ہے لیکن وہ اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اگر باعث سے عز و افتخار نہیں ہے بلکہ باعث سے شرم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان صحیح معنوم ہے اللہ تبارک و تعالی کا برگوزیدہ بندہ نہیں ہو سکتا اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ پیکر و یمن و برکت جدر سے گزر جاتا ہے مسرطوں کے پھول کھل جاتے ہیں جب بندہ ان صفات والا ہو جائے تو پھر اس کا مقام یہ بن جاتا ہے خوشالی کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں بے قسوں اور بے بسوں کی کوئی نئی زندگی نئی امنگ مل جاتی ہے دنیا میں بہت ساری ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر اگر فرماتے ہیں کہ آئیے ذرا ان دنانی آیتوں میں غور کریں اور ان کے دامن رحمت رحمتوں اور برکتوں سے کہ جو خزانے سمٹے ہوئے ہیں ہم ان کا مشاہدہ کریں پہلے مشکل الفاظ کی تشریف سمات فرما لیجئے پہلے لفظ یہاں فرمایا حلوہ حلوہ کہتے ہیں الحریص والا مالا یحلو کہتے ہیں قال مقاتلن دییک القلب یعنی وہ حریص جو حلال و حرام کی تمیز نہ کرے انسان لالچی ہے ایسا گریڈی ہے ایسا لالچی ہے جو حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا یعنی جب کسی بھی انسان کی زندگی کا مطمئن نظر یہ بن جائے کہ میں نے صرف اور صرف مال کمانا ہے ذرائع اچھے ہیں یا برے ہیں کاروبار اچھا ہے یا برا ہے جو مرضی ہے جو چیز میں بیچوں جو میں خریدوں اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں میرا سروکار صرف اور صرف مال کمانا ہے مال بنانا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے پھر ایسا انسان جو ہے حلوہ ہے لالکی ہے گریڈی ہے حریص ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اسے حلوہ کہتے ہیں حلوہ کہتے ہیں پھر آگے مقاتل کہتے ہیں کہ اس کا معنی تنگ دل ہے اور عطیہ نے ابن عباس کے قول نکل کیا کہ اس کے معنی بعد کی دو آیتوں میں بیان کیا گیا یعنی حلوہ انسان حلوہ ہے حلوہ ہے کونسا اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے جو بعد کی دو آیات بیناتیں ان میں کی ہیں پہلی میں فرمایا کہ جزوہ اب جزوہ یہ مبالغہ کا سیغہ ہے اور جزعہ سے یہ مبالغہ کا سیغہ ہے اور جد و سبورے نقید و سبرے یعنی جزوہ کہتے ہیں کہ جزا و فضا کرنے والا یعنی ہر وقت جو ہے وہ وائی ویلا کرنے والا شور شرابہ کرنے والا افسوس کرنے والا اور منوہ یہ دنینن ممسکن یعنی سخت کنجوس اور سخت بخیل گویا کہ وہ انسان لالچی ہے ایک تو جب تکلیف پہنچی ہے تو وائی ویلا شروع کر دیتا ہے اور جب اس کے پاس مال آتا ہے تو کنجوسی اور بخیلی جو ہے وہ پھرو کر دیتا ہے اب ان آیات کو بار دوبارہ پڑھئے ان میں بتایا گیا کہ انسان کی سرشت میں تین عیب ہیں یعنی فطرتی طور پر انسان کے اندر تین عیب تین جو لقص ہیں تین جو بیٹ کوالٹیز میں آپ سمجھ لیں وہ رکھی گئی ہیں ایک تو یہ کہ وہ حریس اور کم ظرف ہے یعنی حریس لالچی ہے کم ظرف یہ ہے کہ جب اس کو کچھ ملتا ہے تو وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ کمینے جاوروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں یعنی جب کسی کو کچھ دیا جاتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے کم ظرف ہے اور پھر اگے فرمایا گیا کہ ایسی چیزوں کو بھی ہڑپ کرنے کے لیے بیتاب رہتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے یعنی مال کسی کا ہے لیکن یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ میں لے لو اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے اور قیمت پر صرف دولت سمیٹنے کے لیے وقت پرہتی ہے ہاں دولت رشوت سے ملے لوٹ کسوٹ سے ملے چوری اور رہزانی سے ملے اور قوم کی غزائی جناس کو سمگل کرنے کے لیے ملے قوم یا وطن سے غداری کر کے ملے ناظرین کے نام یہ وہ تمام کی تمام عیب ہیں جو آج ہمارے سوسائٹی کے اندر آج ہمارے معاشرے کے اندر بلکل ایک ایک چیز جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ پائی جا رہی ہے یعنی یہاں پھر ان جملوں پر غور کیجئے جو ذو سعیدی علمت رحمت اللہ علیہ نے آئی سے کم 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 بیش جو ہے وہ چاریس پچاس سال قبل آپ نے یہ الفاظ تعریر فرمائے اور بدقسمتی سے آج بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں ہم اس وقت تھے کہتے ہیں کہ لالچی انسان ایسا ہے کہ یہ صرف مال کمانا چاہتا ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ مال وہ رشوت سے لے دولت جو ہے وہ لوٹ کسوٹ سے لے رہزنی سے لے یا قوم کی غزائی جناس کو زخیرہ کر کے لے یا اس کو سمگل کر لے یا قوم اور وطن سے غداری کر کے وہ ملے وہ باز نہیں آتا ایسے لالچکو عربی میں ہلوہ کہا جاتا ہے اور دوسرا نقص اس میں یہ ہے کہ وہ جزوہ ہے بہت گبرا جانے والا ہے جب مسائب کی گٹا اس کی زندگی کی افق پر نمدار ہوتی ہے تو اس کی آتماوں پھول جاتے ہیں یعنی کمزرف اور کمزور انسان جو لیڈر بھی بن جاتا ہے کسی ملت کا کسی ملک کا اور جب اس کو ذرا سے بھی کسی طرح سے ٹیٹ آتا ہے تو ایک دم سے وہ گر جاتا ہے اور وہ قوم و ملت کا سہودہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب یہاں پر اس کی آتماوں پھول جاتے ہیں اور اسان خطا ہو جاتے ہیں امید کی کرن اس کو نظر نہیں آتی اور تیسرا شخص یہ ہے کہ وہ سخت کنجوس اور سخت بخیل ہے دوسری قیفیت میں جو ایک تو بزدلی ہے دوسرے مقابلے میں بہادری ہے بہادر لیڈر وہ ہوتا ہے قوم کا جو مشکل حالات میں بھی گبراتا نہیں ہے نہ قوم کو گبرانے دیتا ہے نہ خود گبراتا ہے بلکہ وہ ڈٹ کر ظلم و ستم کا مقابلہ کرتا ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ اپوزٹ ہے جو قرآن کریم نے یہاں بیان کیا اگر وہ صحیح معنی میں لیڈر نہیں ہے تو پھر وہ بزدل ہوگا لیکن اگر صحیح معنی میں لیڈر ہے تو پھر وہ بادر اور تاکتوار ہوگا پھر آگے ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اور کیا کرتا ہے اور وہ کنجوس ہے کنجوسوس میں اس قدر ہے بخیل ہے کہ کسی ملی یا قومی مقصد کے لیے کسی نادار اور فقیر کی امداد کے لیے ایک دوسری ایک دمڑی بھی وہ خرچ نہیں کرتا اکثر لوگوں کو دیکھا گیا وہ کہتے ہیں ہم فلان خیر کے کام کے لیے کیوں دیں ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کو پیسہ کیوں دیں تو ناظرین کرام یہ کنجوسی اللہ کریم فرماتا ہے تمہاری بری عادت ہے اگر کسی مقام پر بھی کوئی بندہ بھی خیر خائی کے کام کر رہا ہے بلائی کے کام کر رہا ہے دین کے کام کر رہا ہے قوم کے لیے کر رہا ہے ملت کے لیے کر رہا ہے تو اس کے لیے بڑھ چڑھ کر ساتھ دینا میں چھوٹی سے اگزمپل دوں گا جیسے شوکر خانہ میں ایک ہسپیٹل بنا اور لوگ برپور اکثر تعاون کر رہے ہیں اور ہم نے کچھ قزشتہ عرصہ میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اس کے فنز بھی روکنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ ہم نے پیسہ خرچ نہیں کرنے دینا گویا کہ ملی مفاد کی اوپر خرچ نہ کرنے دینا یہ وہ بری سرشتہ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا اب خود سوچئے یہ شخص میں ہرس اتنی کوٹ کوٹ کا بری ہو کہ وہ حلال حرام کی تمیز سے بھی تاثر ہے جو مصیبت کے وقت اپنے عسان خطا کر بیٹھتا ہے ایسے شخص کا وجود اپنے ملک کیلئے باعثے ننگو آر نہیں ہوتا تو اس سے اس کی بستی والے بھی اسے جو ہے وہ تنگ ہوتے ہیں اور وہ اس حد تک یہ جو انسان ہے اپنے لیے اور اپنی بستی والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور یہ انسان اتنا کنجوس اور مکی چوس بن جاتا ہے تو کیا ایسے شخص کا وجود اپنے ملک کیلئے باعثے ننگو آر نہیں ہوتا یقینا ہوتا ہے پھر آگے فرما رہے ہیں کہ اس کی بستی والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی گھر والے بھی اس سے بیزار ہوتے ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنے ذات کے لیے بھی وہ بالجان ہوتا ہے یعنی اس کو اپنے ذات کو بھی وہ شخص فائدہ جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتا ایسی فطری کمزوریوں کو کا پیکر جب اسلام کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے جب اس کے ارشادات پر عمل پیرا ہو جاتا ہے جب اپنے زندگی کے شبروز قرآن کے قریم کے بیش یہ ہوئے اس کالم میں ڈال لیتا ہے تو اس کی کائیا پلٹ جاتی ہے وہ حریص نہیں رہتا وہ غنی ہو جاتا ہے اس کا دل بھی غنی ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں سیر ہو جاتی ہیں مسائب کی تند و تیز طوفان جب اس سے آ کر ٹکراتے ہیں تو وہ اسے فولات کی طرح فولات کی چٹان کی طرح کی معنی جو ہے وہ مضبوط بنا دیتے ہیں ان حالات میں اس کی امید کی کرن کا چراغ جو ہے اس کی جو امید کا چراغ ہے وہ روشن اور زیادہ زیابار ہوتا ہے اور سہل حوادث سے وہ گبراتا نہیں بلکہ اس وقت اس کی خفتہ توانائیاں جو ہے وہ انگڑائیاں لینے لگتی ہیں اور ان سے فرار اختیار نہیں کرتا بلکہ شہروں کی طرح ان پر جفٹتا ہے اور جب اس پر خوشحالی کا دور آتا ہے تو وہ مختاجوں اور مسکینوں کو دونڈ دونڈ کر ان کی مدد کے لیے پھر ادارے بناتا ہے پھر جگہیں بناتا ہے تاکہ غریب اور مسکین لوگ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں وہ کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا جب تک وہ کسی کی تکلیف کو دور نہ کر دے اسے چین نہیں آتا ناظرین یہ وہ تبدیلی ہے جو اسلام کے پیش کی ہوئے نظام عبادات پر عمل کرنے سے رونما ہوتی ہے ہماری شوم یہ قسمت ملائزہ ہو کہ آج کا مسلمان اس بابرکت پروگرام کیلئے اپنے ناقابل برداشت بوجھ ایک ناظر ایک نارواپہ بندی اور ایک غیر دلچسپ مسرفیت کو گرزانتا ہے اسی وجہ سے وہ فطری کمزوریوں اس میں ہود کرا جاتی ہیں اور بڑی کوور سے انہوں نے اپنے ہمارے قلب و نظر پر قبضہ جمع لیا ہے اب اس کے بعد اگلی آیت کریم انشاءاللہ ہم کل پڑیں گے کہ اس کے بعد جب وہ دیگر صفات اس میں آتی ہیں تو پھر انسان کے در کتنی تبدیلیاں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کنجوسیوں سے بچائے اللہ کریم ہمیں جزا فضا سے بچائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنو میں محمر بنائے جس کا ذکر ادائیاتِ بیانات کے اندر جو اب وہ کیا گیا ہے اور وہ جو فطری جو خوابت خسلتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے وہ ضرور فرمائے وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ ہمارا یہ پیغام اچھا لگے تو یوٹیوب چینل زیٹی ایف نیوز پر بھی ہوتا ہے یا ہم پر بھی ہے تو اس کو شیئر بھی کیجئے اس کو سنیے بھی اور دوسر تک ضرور جو ہے اس کو پہنچائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ